اسلام علیکم فرینس بنگیالوان سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری جو بھی نئی انیوالی ویڈیو ٹیپ سینٹرکس آئی ٹی کے حوالے سے ہیں آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کرنا دوستو یہ ہے اکثر دوست کو سوال ہوتا ہے کہ میرے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ ہے مجھے پتا نہیں ہے میرے آئی ڈی کارڈ پر کتنی سمیں ریجسٹرڈ ہیں اس پر سمپلی آپ کو نہیں پتا ہوتا یا کسی دوست کے سم کے بارے میں یا اپنے کے پر ایڈس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی کس نیٹرکس سم میں آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں اس پر لیے دوستو آپ کو ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو میں جس کا لنک دسکرپشن میں بھی دے دوں گا ساتھ آپ کو میں اپلیکیشن سے بتا بھی دیتا ہوں آپ نے اپنے موبائل کے پلی سٹور میں جاننا ہے سمپلی اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں cnice.sims جب آپ اس پر cnice.sims لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ پی ٹی اے کی جو ویب سائیڈ ہے وہ آ جائے گی جیسے کہ یہ میں کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ کافی ساری آ گئی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ cnice یہ رانگ لکھا گیا ہے میں دوبارہ اس کو کرتا ہوں سوری جیسا cnice.sims لکھنا ہے جب آپ ایسا لکھیں گے تو آپ سرچ سامنے یہ جب پاکستان cnice.sims چیک کر آن لین سی ملفو بہت زیادہ آ جاتی ہیں یہ جو آپ پی ٹی اے کی ہے اس پر آپ نے اپن انسٹال کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے جب آپ اس کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس نظر آ جائے گا یہ افیشیل دوستو ویب سائٹ ہے یہ گورمنٹ نے لانچ کی ہے یہ بلکل ایکو ریٹ ہے اس میں کسی کسی کے شک کی گنجائش نہیں ہے جو آپ کے پاس سیم ریجسٹنٹ ایک دن پہلے بھی ہوگی وہ اس کا ریکارڈ بھی اس میں شو ہوگا جیسے آپ اس میں کوئی بھی آئی ڈی کارڈ سرچ کر لیں رینڈم لیے میں ایک آئی ڈی کارڈ کا نمبر سرچ کرتا ہوں جو میں نے پہلے سرچ کیا تھا اور اس کے بعد آپ اس میں ساتھ آئی ایم ناٹ ریبورٹ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے کچھ پرمیشن مانگے گا یہ مطلب ہے یہ مانگے گا کہ ٹریفک لائٹس جیدھر ہے ان کو سیلیکٹ کرو جو آپ کے سامنے یہ کیپچا کے ٹائم کو ہوتا ہے میں ٹریفک لائٹس کو سرچ کرتا ہوں جیدھر جیدھر ٹریفک لائٹس ہیں تو دوستو اس سے یہ دیکھو ویریفائی ہو گیا اس کے بعد ساب منٹ کا بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائیں گی دیکھو جزام کی اس بندے کے نام پہ ایک سیم ہے یو فون کی دو سیمز ہیں اس طرح دوستو آپ کسی بھی آئی ڈی کارڈ کا ڈیٹا لکھ سکتے ہیں اور اس میں دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ میں ڈیجے سلیش کا بٹن نہیں ڈالنا جو ڈیش کہ ہوتی ہے وہ نہیں ڈالنے سمپلی آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر پورا لکھ دینا ہے فارن آئی ڈی ہے تو فارن آئی ڈی پہ کلک کر کے اس کا فارن آئی ڈی لکھنا ہے اس طرح یہ نیچے اگزیمپل بھی دی ہوئی ہے اگر آپ کو اس طرح نہیں کرنا آپ نے اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر کسی سم کا نیٹورک چیک کرنا ہے یہ کون سے نیٹورک کی سم ہے تو آپ سمپلی اس سم نمبر کو جو ہے نیٹورک رائٹ میسل میں جائیں نیٹورک لکھیں اگر اس پیس دیں پھر سم نمبر لکھیں کر کے چھتر تین سو سٹارٹ پر سیٹ کر دیں تو آپ کو سم نمبر آ جائے گا دوستو یہ ہے آج کی اپلیکیشن اگر دوستو یہ آپ کو میری یہ اپلیکیشن اچھی لگی تو پلیز لائک کا وٹن پریس کر دیجئے گا اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو